شہرِ نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے کسی نے سوال کیا ہے کہ عمرہ اور حج پر جانے والوں کے لیے سعودی امام کے پیچھے نماز عدا کرنا کیسا ہے جو عمرہ اور حج پر جاتے ہیں ان کے لیے سعودیہ کے عیمہ حضرات جو ہیں ان کے پیچھے نماز عدا کرنا میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسا ضابطہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس سوال کا جواب ایک جاہل بھی دے دے کسی جاہل کسی سننی جاہل سے بھی پوچھو گئے تو اس سوال کا جواب بھی دے دے تو میں سوچتا ہوں ایک ایک کا نام لے کا فلان کے پیچھے فلان کے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ایک قائدہ میں بتا دو شریعت کا ایک قائدہ میں بتا دو ایک بات یہ بتائیے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے کس کی اقتداء کی جائے نہ کی جائے اس کے حکام شریعت نے بتایا ہے اسے کچھ اصول ہے نا پہلے یہ بتائیے کسی نابالغ کے پیچھے کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی بالغ کسی نابالغ کے پیچھے کوئی بالغ نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی یہاں کی عوام ہی اتنی سمجھدار ہے کہ اتنے مسائل کو خوب جانتے ہیں اچھا مالوہ کہ بالغ کی نماز نابالغ کے پیچھے نہیں ہوگی اس لئے نہیں کہ وہ نابالغ کافر ہے اس لئے نہیں کہ وہ گمراہ وہ مسلمان ہے سنی ہے سب کچھ ہے مگر نابالغ ہے بالغ کی نماز نہیں ہوگی کیوں بالغ پر نماز فرض ہے نابالغ پر نماز فرض ہی نہیں تو جس پر نماز فرض ہے اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی جس پر نماز فرض ہی نہیں یہ بجھے اس لئے کہ امام کی نماز کبھی ہونی چاہیے پیشے والوں کی نماز سے افضل ہونی چاہیے ہو گئی باتیں مگر یاد رکھئے گا اچھی طرح سے اس لئے میں ٹھہر ٹھہر کے بتاؤں گا آپ یہاں پوچھیں کہ صاحب یہ نفل و فرض کی بات جو آپ کرتے ہیں علماء سے ہم نے یہ سنا کہ اگر آپ نفل جس کو کہتے ہیں وہ آپ نیت کر لیا یہ نفل کی اب وہ نفل واجب ہوگی نیت کی آپ نے نفل کی وہ نفل ہے مگر اب وہ نفل واجب ہوگئی اس لئے کہ چھوٹے تو اس کی خضا کرنی پڑے گی سمجھے تو نابالق بھی اگر نماز پڑھتا ہے اس پر فرض تو نہیں مگر نیت کر لیا تو آسان واجب ہو ارے بھئی اس کے اپنے واجب کرنے کی بات اور ہے اور خدا کا کسی کو فرض بتانے کی بات اور ہے اچھا اب یہ اور آگے بڑھئیے کیا گمراہ کے پیچھے متقی کی نماز ہو جائے گی گمراہ کو چھوڑیے فاسق فاسق کے پیچھے کیا متقی کی نماز ہو جائے گی فاسق کی پیچھے متقی نماز نہیں ہوتی فاسق اسے کہیں گے جس کا عمل خراب ہو متقی اسے کہیں گے جس کا عمل شہی ہو تو فاسق کے پیچھے متقی کی نماز نہیں ہو سکتی اب پوچھئے کیا کسی گمراہ کے پیچھے کسی ہدایت یافتہ کی نماز ہو سکتی ہے گمراہ کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہو گی یہ شریعت کے احکام وجہ کچھ بھی ہو مگر یہ احکام کہ نابالک کے پیچھے بالک کی نماز نہیں ہوتی فاسق کے پیچھے متقی کی نماز نہیں ہوتی گمراہ کے پیچھے فاسق وہ ہے جس کا عمل خراب گمراہ وہ ہے جس کا عقیدہ خراب عقیدہ خراب ہے تو گمراہ عمل خراب ہے تو فاسق اب آپ سوچ لیجئے جو اسلام نابالک کے پیچھے بالک کی نماز نہیں اور ایسے فاسق کے پیچھے متقی کی نماز نہیں یعنی جس کا عمل خراب ہے اس کے پیچھے نماز نہیں تو جس کا عقیدہ خراب ہے عمل خراب تو نماز نہیں عقیدہ خراب ہو تو وہ نماز نہیں اس کی نماز نہیں اب ہم سے آپ مت پوچھئے کہ فلان کے پیچھے نماز ہوگے کی نہیں فلان کے پیچھے نماز ہوگے نہیں یہ دیکھو کہ اس کا عمل خراب ہے کہ عقیدہ خراب ہے اگر عقیدہ خراب ہے تب تو نہیں ہوگی اب سعودی عرب والوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں تو یہ مت تحقیق کرو کہ امام کون ہے کیا یہ دیکھو عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے اور میں وہ عقیدہ بتاؤں گا جس کا انہیں اعتراف ہے میں کسی کے سر پر عقیدہ وہ نہیں تھوپوں گا نہیں کہ اس کا وہ عقیدہ نہ ہو اور میں کہوں اس کا یہ عقیدہ تھوپوں گا نہیں جس کا اسے اعتراف بھی ہو سعودی عرب کے جتنے علماء جتنے عیماء ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ پکڑنا یہ ان کا عقیدہ ہے اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں نبی سے توصل کرنا انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا یہ شرک ہے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے یہ ایمان ہے تو ان کا عقیدہ کچھ ہوا آپ کا عقیدہ کچھ ہوا ان کے نزدیک آپ لوگ مشرک ہیں آپ سب مشرک ہیں جو نبی کا وسیلہ پکڑتے ہیں جو اولیاء کا وسیلہ پکڑتے ہیں جو آستانوں بزرگوں کے آستانوں پر جایا کرتے ہیں یہ ان کے اس عقیدے پہ سب مشرک ہیں تو آپ سوچیں جو آپ کو مشرک سمجھتا ہو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں میں اس میں ایک علمی نکتہ بتا دوں اور اگر آپ نہ سمجھیں گے تو یہاں اتنے علمائی کرام ہیں وہ سمجھا دیں گے آپ کو علمی نکتہ یہ ہے کہ سعودیم امام کا عقیدہ توصل بالانبیاء وتوصل بالاولیاء یہ حرام یہ ان کا عقیدہ ہے یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے اور ان سے پوچھو تو بتائیں گے بھی کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں یہ ان کے سر تھوبا نہیں جا رہا اچھا تو جب ان کے نزدیک آپ مشرک ہیں تو آپ جانتے نہیں نماز میں جو امامت کا تعلق ہوتا ہے نا امام اور مختدی میں ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے امام اور مختدی میں جب آپ کسی کو امام کہتے ہیں تو ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے اور کم سے کم اس رابطے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ ہمارا امام غلطی پر نہیں ہے جس امام کے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا خطا پر نہیں ہے یہ اتقاد ہونا چاہیے اگر آپ کا اتقاد یہ ہے کہ ہمارا امام ہی گمراہ تو وہ روحانی رابطہ نہیں پیدا ہوگا ایسے امام کے پیچھے آپ کی نماز کہاں سے ہو جائے گی تو کم سے کم یہ اتقاد ہونا چاہیے ہر امام کو اس بات کے جس کو مختدی بناتا ہے نا اس کے اختداء کی نیت کرتا ہے آپ جس کو امام بناتے ہیں اس کی امامت کی نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کی اور وہ آگے ان مختدیوں پر تو ان کے مختدی ہونے کی نیت بھی امام کرتا ہے اور اس کے امام ہونے کی نیت پیچھے والے مختدی کرتے ہیں اگر وہ نیت نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی کوئی ہمارے پیچھے آکے کھڑا ہو جائے ہم اس کی اختداء کی نیت نہ کریں تو ہم اس کے امام نہیں وہ ہمارا مختدی نہیں ایسے کھڑے ہو جائیں ہمیں نیت کرنا ضروری ہے وہ نیت کرے کہ ہم اس کے امام ہیں ہم نیت کریں وہ ہمارا مختدی ہے تب تو معاملہ ٹھیک ہے مگر اس میں کسی کی نیت میں گڑھوڑی ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی اب یہ بتاؤ سعودی امام جو توسل بالانبیاء توسل بالاولیاء کو شرک بتاتا وہ ایسے کو اپنا مختدی کیسے بنائے گا وہ ایسے کو اپنا مختدی کب بنائے گا جو توسل کے قائل ہیں اس لیے کہ اگر مشرک کو اس نے اپنا مختدی بنا لیا تو وہ خود مشرک ہو گیا تو وہ خود مشرک ہو گیا تو وہ کوں بنائے گا نہیں بنائے گا جب وہ نہیں بنائے گا تو پھر اس نے تو آپ کو مختدی کی مانا ہی نہیں آپ کی اختدی ہوئی کیسے اگر وہ مان لے تو مشرک وہ ہوتا نہ مانے تو نماز آپ کی جاتی تو ایسے کے پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہو کہ نماز پڑھ کر بھی نماز نہیں پڑھی سمجھا اگر یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو آپ خود ہی جواب دے لیں گے اس سوال کا جواب دے لیں گے تو اس میں کسی ہر گمراہ کے لیے ہی بات کہی جا سکتی ہے کسی کا خاص نام لے کر کے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے نہیں میرے خیال میں آپ نے اپنا جو سوال کیا اس سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہو گیا آپ کے اور وہ کیوں ہے وہ بھی وہ کیوں ہے وہ بھی حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن علیہ الرحمن جب حج کے لیے گئے تھے تو ان پر یہی چارج وہاں کی گورنمنٹ نے لگا کر کے ان کو جیل میں بن کیا تھا کہ یہ توسل بالانبیاء بالاولیاء کے قائل ہے یہ چارج لگایا تھا یہ ایسا چارج تھا وہ انہیں منظور تھا انہیں منظور تھا ہاں وہ ہم تو قائل ہائیں ہیں سمجھا تو اس چیز کو وہ شرک سمجھتے ہیں کسیل سعودی عرب والے سے پوچھا تھا انہوں نے کہ ہم توسل کے قائل آپ سب اس کو سمجھتے ہیں شیر تو پھر آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اختیدہ کریں آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اختیدہ کریں یہی الزام رکھ کر کے ان کو قید کیا گیا تو پتہ چلا یہ ان کا عقیدہ اور جب عقیدے کا فرق ہو جائے تو نماز کہاں سے ہو گئی رب تبارک و تعالی یہ صحیح جماعت سے نماز پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے مگر وہ جماعت صحیح ہو جماعت اگر صحیح ہی نہیں تو جماعت ہی نہیں تو اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اور اس سرزمین میں اگر کوئی ایک نماز بھی آپ کی قبول ہو گئی تو اس کو اللہ کا فضل سمجھیں سبان اللہ سبان اللہ اثر میں نماز سے اللہ کی عبادت مقصود ہے اس کو راضی کرنا مقصود ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے بنائے ہوئے وصول سے نہ راضی کرو ہم جیسے چاہیں وہ راضی ہو جائے بلکہ اسی سے پوچھے تو کیسے راضی ہوگا اللہ کو راضی کرو اسی کے بنائے ہوئے قانون سے سعودیہ میں جماعت ہوئے ہیں آپ لوگ سب مسافر ہوتے ہیں کسی پر جماعت واجب نہیں سب پر زہر فرض ہے مقیم ہو جاتے ہیں تو جب وہاں جماع ہو ہی نہیں رہی گئے تو جماع فرض کا جہاں شرعی جماع ہو وہاں فرض ہے جہاں ہوتی نہیں تو وہاں سے کیا ہوتا ہے زہر ہر وقت فرض ہے آپ کے لئے وہ جہاں بھی رہی گئے پڑھ گئے اور جماعت کا معاملہ وہ اپنا الگ جماعت اگر مسجد میں نہیں کر سکتے تو گھر میں کر لیجے ہوتل میں کر لیجے کہیں بھی کر لیجے جماعت کرنا ہے نا سجدے بھی تھے روزے بھی زکا تو حج بھی ہشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا سجدے بھی سجدے بھی